فیصلے کے مطابق پانچ سوالات کے بنیاد پر وفاق کے اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آج اپریل دوہزار تیرہ کا عدالت عظمہ کا فیصلہ عبوری تھا دوسرے سوال میں فریقین سے استفسار کیا گیا ہے کہ کیا قانون کے مطابق عبوری فیصلہ حتمی فیصلے میں تحلیل ہو چکا تیسرے سوال میں عدالت نے استفسار کیا ہے کہ کیا سنگھ حکومت کا حکم نامہ پانچ اپریل دوہزار تیرہ کی حکومتی فیصلے کو مواطن کر سکتا ہے چوتھے سوال میں پوچھا گیا کہ کیا سپریم کورٹ کے حکم میں تبدیلی یا حتمی فیصلے تک پرویز مشرف کو باہر جانے کی جازت دی جا سکتی ہے پانچ میں سوال میں استفسار کیا گیا کہ کیا حکومت کا انتظامی فیصلہ ای سی ایل رولز کے مطابق ہے عدالت نے پانچ سوالات پر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے